تو پیارے بین میں صبح صبح کا ٹھنڈا ٹیم ہے موسم بھی اچھا بنا ہوا ہے تو جیسے ابھی میں نیند سے اٹھاؤں تو شہینہ بیگم جی بہت ہی ناراض ہے وہ اور مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی ہے چلتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کیا بات ہے کیوں وہ ایسا کر رہی ہے میرے ساتھ چل کر اس سے پوچھتے ہیں آپ سب بین بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کیا ہوا ہے کیوں نہیں آپ صبح سے بات کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے کچھ ہے تو اسی ہے نا آپ صبح سے ٹھیک سے بات کر رہے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دیں تم جاؤ کچھ نہیں ہے کیوں آپ اکیلا چھوڑ دوں بات تو بتاؤ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی کوئی بات نہیں ہے میری بہب یہ اور باہر نے اچھی نہیں کیا کیا اچھی نہیں کیا انہوں نے فائ Games ہاں ان کے اوپر ناراض ہو ہاں ان کے اوپر ناراض انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کیا آپ کے ساتھ اچھا مجھے بتاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہوں کہ آپ سب خیر حفظ ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں کاروالب سب ٹھیک ہیں اور آپ سب بہن بھائیوں کی دعا ہے جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دا فرمائے جو بے اولاد اللہ تعالیٰ ان کو نیک سال اولاد دے شروع کرتے ہیں ماشاء اللہ صبح کا بھی لوگ تو رہنے اپنے مرسا ساتھ آج کی ویڈیو جائے ہونے والی بہت ہی مزدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چھوٹ اس رکویشٹ ہو جائے ایک جو موسم بھی اچھا بنا ہوا ہے تو جیسے ابھی میں نیند سے اٹھاؤں تو شہینہ بیگم جی بہت ہی ناراض ہے وہ اور مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی ہے چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کیا بات ہے کیوں وہ ایسا کر رہی ہے میرے ساتھ چل کر اس سے پہنچتے ہیں اور آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور ادھر موسم جی بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے بہت ہی کمال کا چیک کریں ہلکے ہلکے سے بادل ہیں اور بہت ہی خوبصورت کے ساتھ چلیں خیر چلتے ہیں اندر اپنے کمرے میں شہینہ بھی اندر بیٹھی وے ان سے پوچھتے ہیں چلیں جی پہنچ چکے ہیں کمرے میں اور در بوشرا اور جہنا شہینہ بیٹھی ہوئی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں ہاں جی کیا ہوا ہے کیوں نہیں آپ صبح سے بات کر رہے ہیں کچھ نہیں کچھ ہے تو صاحب سے صبح سے ٹھیک سے بات کر رہے ہو کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا میں نے بلا مجھ سے ناراض ہو پھر کیا ہے میں نے آپ کو راز کو آپ کی فیوریٹ چیز بھی لے کر آئے تھا مجھے پتہ ہے کہ آپ جو ہے بھنڈی شونک سے کھاتے ہو وہ بھی لے کر آئے ہو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا ہوا ہے آپ کیوں ناراض ہو ہاں بس کچھ نہیں ہوا کچھ ہے تو صحیح نہ ایسے کیسے کچھ نہیں ہوا ہے چھے سال ہو گیا ہماری شادی کو مجھے بھی پتہ ہے کہ آج تک ہمارے ساتھ ایسا معاملات نہیں ہوا کچھ تو ہوا ہے آپ بتا نہیں رہے ہو ناشتہ دیا ہے بچوں کو ہاں ناشتہ دیا ہے بتاو کچھ نہیں ہے میں نے مجھے اکیلا چھوڑ دوں تم جاؤ کچھ نہیں ہے کیوں اکیلا چھوڑ دوں بات تو بتاؤ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں جی آپ سب بہن بھائی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے جی میں اسے پوچھ رہا ہوں جیسے میں نین سے اٹھا ہوں تب سے اس کا موٹ بھی ایسے آف ہے تو اس کی آنکھوں میں سے بھی اس ٹیم آسوں آ رہے تھے جیسے میں سے پوچھ رہا ہوں تو یہ بات جائے نہیں بتا رہی ہے مجھے کوئی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ کچھ نہیں ہے با تمہیں کرا چھوڑ دے تم جاؤ یار ایسے کیسے ایسے تو کوئی بات نہیں ہوتی اگر کوئی انسان آپ سے پوچھ رہے آپ کوئی بات بھی نہیں بتا رہے ہو کوئی بھی یعنی کے بات بھی نہیں کر امی جان نے آپ کو غصہ کیا ہے ابو جان نے کچھ بولا ہے کچھ ہوا ہے کچھ نہیں ہوا مجھ سے ناراض ہو پھر کیا ہے کیا بات ہے کوئی بات نہیں ہے میں بلا یار میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ پھر کمرے سے اٹھ کر بہر آگے ادھر آ کر بیٹھ گئے مٹی بنانے کے لئے بات کیا ہے کچھ نہیں بات ہے کچھ نہیں ہے تم جاؤ میں جاؤں چلا جاؤں سوچ لو پھر میں چلا جاؤں گا پھر واپس نہیں آؤں گا جاؤ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے اگر آپ مجھ سے بات کوئی نہیں بتاؤ گے تو اس کا حل کیسے نکلے گا آپ مجھے خود بتاؤ تو آپ سب بہن بھائیوں نے بھی بتانا اگر شب تک شہینہ یہ بات مجھے نہیں بتائے گی کہ کیا بات ہے کیوں ناراض ہے تب تک اس کا کوئی حل ہے کوئی بھی نہیں ہے اب بتاؤ گے تو میں کوئی حل نکالوں گا نہیں بتانا نہیں بتانا سلیں جی آپ کی مرضی کوئی بات نہیں اس کا جب موٹ سیٹ ہو جائے گا تو یہ خود بخود آ کر بتائے گی مجھے پتا ہے شہینہ کا ابھی یہ کچھ بھی نہیں بتائے گی ابھی جو ہے نا یہ خصے میں ہے لیکن جو بھی بات ہے آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیوں شہینہ آج ناراض ہے اس کا مطلب مجھے نہیں بتاؤ گے یا تم اپنا کام کرو کیوں میں اپنا کام کروں کیوں نہیں بتاؤ گے تمہاری بات نہیں ہے نا میری بات نہیں ہے کس کی بات ہے کس کی بات ہے مجھے بتاؤ کسی کی بھی نہیں ہے جب تک آپ نہیں بتاؤ گے میں ادھر سے ہلوں گا بھی نہیں آپ یہ بات اپنے دماغ میں ڈال لو ٹھیک ہے ہاں میں کھڑا ہوں میں نہیں ہلوں گا ادھر سے میں اس سے جی بات کر رہا ہوں آپ سب بہن بھائی بھی دیکھ رہا ہوں گے پہلے یہ کمرے میں بیٹھ ہوئی تھی ادھر سے پھر اٹھ کر رہا ہے یہ مٹی بنانے لگ گئے میں ادھر سے ادھر آیا ہوں پھر یہ دیکھے لپا اس نے سٹارٹ کر دیا بات بتانے کا نام نہیں لے رہی ہلو آپ سے بات کر رہا ہوں چھوڑ دو یہ کام نہیں کرنا ہلو میرا کی چین ہے نا چھوڑ دو اس کو لپائی نہ کرو بھلے آپ بناتے ہو آپ چھوڑ دو آپ کی مہربانی جب آپ نے مجھے کوئی چیز سمجھا ہی نہیں ہے میں آپ کا گھر کا بن دو آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی بات آپ مجھے بتانے کو تیار ہو تمہاری بات نہیں ہے نا میری نہیں ہے تو پھر کس کی ہے جس کی ہے ہے تمہیں کیا پتا یار بات پتا ہے کیا ہے انسان جو ہوتا ہے نا انسان جب انسان کی شادی ہو جاتی نا انسان ایک دوسرے کا دکھ سکھ کا ہر چیز کا جو ہے نا حصے دار ہوتا ہے میان بی بی خاص طور پر تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آپ کوئی بات نہیں بتا رہے ہو مجھے بھی اور پریشانی بڑھتی جارہے یہی کہہ رہے ہو کہ آپ کی بات نہیں ہے آپ کی بات نہیں ہے اگر کسی کی تو بات ہے نا پھر جس کی بھی ہے بتا دو بتاؤ گے تو میں اس کا حال نکالوں گا ایسے کیسے نکالوں گا دیکھ کریں ابھی زبان نہیں ہے ابھی بات نہیں ہوگی اس سے یار چھوڑ دو اس کو ہیلو یہ نہیں کرنا کام میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی بات نہیں ہے نا میں خود لی پائی کر لوں گا آپ کی مہربانی اس کو چھوڑ دو آپ میں خود کر لے سکتے ٹھیک ہے نا تو میں نہیں بولا نا ہمیں نہیں بولا نا آپ نے لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ مجھے بات نہیں بتاؤ گے نہ میں کام پر جاؤں گا نہ میں کہیں جانے والا میں ادھر سے ہلوں گا بھی نہیں کھڑے رہا ہوں میں کیا کھڑا ہوں میں بھی کھڑا ہوں آپ سمجھے رہے شاید مزاق کر رہے ہیں میں ادھر ہی ہوں میں نہیں جانے والا ٹھیک ہے لگتا ہے جی اس نے کھانا بھی صبح سے جو اے نا نہیں کھایا ہے ایسے نا مجھے کونسی فکر ہے یار آپ کی مہربانی ہوگی آپ جو ہے نا مجھے بات بتاؤ اور پھر میں اس کا حل نکالوں آپ کو پتہ ہے کہ دھوپ بھی بہت تیز ہے اور خود بھی آپ دھوپ میں بیٹھی ہوئے مجھے بھی آپ نے دھوپ میں کھڑایا ہوئے سر کے اوپر دیکھو سورج آیا ہوا ہے چھوڑ تو میں کھانا ہوں گرمی ہے تو یہ کام آپ نے صبح صبح جی شہینہ نے یہ کام کرنا تھا پتہ نہیں کیا ہوا ہے صبح سے یہ ابھی جو ہے نا اس نے کام نو بجے سٹارٹ کے جب دھوپ بھی اتنے تیز ہوگی ہے ایسے بیمار ہو جاؤ گے بیمار نہیں ہوتے نہیں ہوتے بیمار چلیں جی میں تو کہتا ہوں اللہ کرے نہ ہو بیمار اپس دے کا جوڑ بن لیا ہے ہاں بادل تو بنے ہوئے ہیں ہلکے ہلکے سے موسم بھی سیٹ ہو گیا ہے آپ میری بات سنو آپ ادھر سے اٹھو اٹھو ادھر آو ایک منٹ شہینہ اٹھو ایک منٹ ہاتھ دھو ہاتھ دھو میری بات سنو ہاں شہباز ہاتھ دھو میری بات سنو پھر اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کرنا جو بھی کہنا ہے پھر بعد میں کہنا ٹھیک ہے ہاتھ دھو کر آجو اندر آجو کمرے میں دھو بہت دیز ہے چلیں جی شہینہ ہاتھ دھو کر آگئے کمرے کے اندر پھر سے ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے میری بھابی اور میرے بھائن نے اچھا نہیں کیا کیا اچھا نہیں کیا انہوں نے اچھا ان کے اوپر ناراض ہو ہاں ان کے اوپر ناراض ہو انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کیا اچھا نہیں کیا آپ کے ساتھ اچھا مجھے بتاؤ آپ کو بتا ہے مجھے نہیں بتا وہ اپنے بیٹے کی شائع مٹھائیاں بانٹی ہیں ہمیں تو نہیں دیا کیونکہ میں ہم بڑی سشٹالوناس کی اس لئے نراز ہوں اس لئے نراز ہوں اور تمہارے اوپر نہیں نراز ہوں مجھے قریبی صاحب کو دیا ہے مجھے نہیں دیا صاحب سے پہلے مجھے دینا حق بنتا تھا تو یہ بات ہے چلیں جی تو آپ سب بہن بھائیوں میں نے بھی سن لیا ہوگا کہ شہینہ کیا کہہ رہی ہے تو اب جو ہے مجھے پتا چلا ہے کہ شہینہ جو ہے کیوں نراز ہے تو جو ہے نا آپ نے کب دیکھا جب تم سوئے میں تنر آت کو اس کے ویڈیو دیکھی تھی اس لئے نراز ہوں اچھا جب میں سو رہا تھا پھر آپ نے ویڈیو دیکھی تھی ویڈیو تو میں نے بھی دیکھی تھی میں نے تو کچھ نہیں کہا تم اس کا بھائی تھوڑا ہو یار آخر میں بھی اس کا بہنوئی ہوں تو میرے بھی وہ بھائی کی طرح ہیں ہاں وہ طرح ہے پھر بھی میں اس سے بڑی رہی نا پہلے مجھے دینا تھا چلیں جی پھر شہینہ کی بات بھی ٹھیک ہے میں نے صبح جو ہے نا ویڈیو دیکھی تھی تو انہوں نے جو ہے نا سب کو جو ہے مٹھائیوں کے ڈبے بانٹے ہیں بہت ہی بڑے بڑے احمد بھائی کے گھر بھی دیا ہے اسلام بھائی کے گھر دیا ہے سبہ عرفانوی لوگ کے گھر بھی دے کر آئے تھے اور اپنے سسر کو بھی اس نے دیا ہے مولوی افضل کو تو شہینہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے پتا چلائے کہہ رہی ہے کہ میں جو ہے نا شہد سے بڑی ہوں تو اس کا حق بنتا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے ہمیں آ کر اپنے بیٹے کی مٹھائی کھلاتا اور ہمارے ساتھ خوشیاں بارتا یہی کہہ رہے ہو آپ یار اس میں نراض ہونے کی کون سی بات ہے آپ مجھے بتاؤ چلیں جی کوئی بات نہیں آپ کی مرضی ہے جی میں جی شہینہ کو سمجھانے کی کوشت کر رہا ہوں شہینہ کے دماغ میں جو بات نہیں بیٹھ رہی ہے میں کیا کہنے کی کوشت کر رہا ہوں یار پتا نہیں اس کی کوئی مجبوری ہو کیا مجبوری تھی سب کو تو دے دیا ہے یار مجھے کیا پتا کہ اس کی کیا مجبوری تھی لیکن آپ جو کہہ رہے ہو سب کی گھر گیا ہے نا ہمارا گھر سے نہیں نظر آنا یار ہمارا گھر بھی اس کو نظر آیا ہے بات پتا کیا ہے اچھا جی سب سے پہلے جی سب بین بھائیوں کو میں یہ بتانا چاہوں گا کیونکہ شہد بھائی کے پاس آپ کو خود کو بھی پتا ہے سواری نہیں ہے ہے کیا نہیں سواری تو نہیں ہے نا سب کی گھر گیا ہے ہمارا گھر ہے اس کو یار شہینہ پھر سے آپ وہی بات پر اٹکے ہوئے تو آپ کیا چاہتے ہو آپ مٹھائی کھانی ہے حسو جس ہی تھوڑا سا میری طرف دیکھو مٹھائی کھانی ہے مٹھائی کھانی ہے بھائی سے کھائے گا تم سے نہیں کھائے گا میں لے کر دوں گا آپ کو مٹھائی اور بتاؤ جب میں کام سے واپس آنگا شام کو آپ کو مٹھائی کھلاؤں گا ٹھیک ہے ایسے نراز نہ ہو آپ اپنا موٹ نہ آف کرو کھانا وانا کھاؤ خوشی سے رہو مجھے جہنا اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ جو ایسے نراز بیٹھے ہوئے ہو نہ بات کرتے ہو ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا اب اپنے ماں باپ ہیں انہوں نے بھی مو موڑا ہوئے ہیں پھر آپ بھی ایسے کر رہے ہو میرے ساتھ تم سے نراز تو نہیں ہے نا مجھ سے نراز نہیں ہوں لیکن صبح سے دیکھ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں آپ نے مجھے کچھ بتایا ہے نہیں تو بتا نہیں بتایا ابھی تو بتا جائے رہا ابھی بتا ہے نا تو پہلے جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کب سے جی میں اس سے پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ جو ہے نا یہی کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اتنی گرمی ہے حد سے بھی زیادہ خود بھی پنکھا جو ہے نا اٹھائے ہوئے احمد فین اس کے ساتھ جو ہوا لے رہی ہے اور مجھے بھی گرمی کے اندر یہ جو میرے کپڑے آپ سا پین بھائی دیکھ سکتے ہیں سارے جو ہے پسینے کی وجہ سے گیلے ہو گئے ہیں تو کوئی بھی یہ جو ہے نا بات نہیں بتا رہی ہے تو میں نے اس کو یہی سمجھا ہے میں نے کہا آپ کا جو بھائی ہے شاید وہ اچھا ہے وہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے نا سواری وغیرہ نہیں ہوگی پھر ابھی نیونیون کے در بیپی ہوئے تو ان کو ٹیم جو ہے نہیں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں میں نا ان کو کال کروں گا ان کو یہ بات ضرور جو ہے پیغام پہنچاؤں گا ٹھیک ہے ناراض نہیں ہونا صبح سے آپ نے بہن بھائیوں کے ساتھ سلام دعا بھی نہیں کیا سلام دعا تو کرو سلام دعا کرو السلام علیکم میرے پیارے بھائی 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 آپ سب کیسے ہو امید کرتے ہیں اللہ حضرت رحم سے آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں میں مہارا اس فاتح فرمائے جب الاد سے نیکسری اولاد جروع کرتا ہے صبح کا ملوگ رہنا ہمارے ساتھ ساتھ آج بھی دھونے والے بہت مزدار جو پورا واشک ہے اس کی بالکل نہیں کرنا جو بھائی بھائی سابق پر نہ ہوا چکے ہیں سابق ہمارے آنے والے نیویڈیز ہیں آپ تک بہت بہت آسانی سے پہنچ سکے ہاں اب تھوڑا ہسو بھی ہسو بھی کوئی بات نہیں میں آپ کو مٹھائی کلاؤں گا ٹھیک ہے ایسی چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض نہیں ہوتے پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہوگی تو وہ تو ان سے بات کریں گے تو پتہ چلے گے آپ ایسے اتھر نراض ہوئی بیٹھے اس کو تو نہیں پتہ نا آپ تو میرے ساتھ ناراض ہوئے بیٹھے نا اس کو دھوڑی آپ دکھا رہے ہو ادھر تو میں ہونا آپ کے ساتھ آپ تو مجھے دکھا رہے ہو مجھے نہیں دکھا رہے ہو ہاں بشرا کو ہوا لگوا ہو دیکھو مکیاں اس کو تنگ کر رہی ہیں سوئی بھی ہے گرمی ہے اور پسینہ جو ہے اس کو بھی آیا ہوئے آپ کو بھی آیا ہوئے میرے چہرے سے بھی ناک سے پسینہ جو ہے ٹپک رہا ہے ٹھیک ہے مہرین سکول چلی کی اس کو ناشتہ دیا تھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ کو مٹھائی کھلاؤں گا اگر آپ کے بھائی نے نہیں کھلائی تو اور اس کے بعد جو ہے نا اس سے بات بھی کریں گے کہ اس نے جو ہے کیوں ایسا کیا ہے اس کی کیا مجبوری ہے پھر جو بھی معاملات ہوں گے آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس سے پوچھ کر کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا حق تو بنتا تھا شہینہ کی بات بھی بلکل ٹھیک ہے اس کا غصہ جائز ہے لیکن مجھے اس لئے ٹینشن ہوتے کیونکہ آخر میری بیوی ہے اتنے سالوں سے ہم ساتھ رہ رہے ہیں تو کوئی بھی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے تو آخر مجھے نہیں بتائے گی تو شہینہ کس کو بتائے گی تو اس کے چہرے سے ہی مجھے پتا چل گیا تھا جیسے میں نیند سے اٹھاؤں گا اس کا موڑ جو ہے صبح بہت زیادہ آف تھا چلو میں جو ہے بشرا کو پنکھا وغیرہ جائے نا چلاتا ہوں تو آپ جائے گر اپنا کام کر رہے ہو تو کرو ہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں کرنا تو پھر کال صبح کر لینا دھوک تیز ہو گیا اس کو پھر آپ ادھر آگئے ہو بہر نہیں دانس دن ہو گیا نا سارا دن چولا تو نہیں لی بے گئے آج اسے ختم کروں گے اچھا آج اس کو کمپلیٹ کرنا یا نہیں کہے جی چلیں جی جیسے آپ کی مرضی ہو میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا کمپلیٹ کرنے تو کارلو آپ چلو خیر میں جے اتنی دیر میں بشرا کو جینا فین وغیرہ جینا وہ حمد والا جو ہے رکھا ہوا ہے آپ نے وہ جینا چلا کر اس کو سلاتا ہوں ٹھیک ہے نہیں تو اس کی نیند جینا خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بیگم صاحبہ نے جی کافی ساری لپائی جی وہ کر لی ہے اور میں نے جی بشرا کو جینا فین چلا چلا کر جینا میں بھی بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور بشرا سو تو رہی ہے سکون کے ساتھ میں اس لئے پھر بہر آ گیا ہوں میں نے کہا میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں دھوپ جی بہت تیز ہے آپ جینا میری بات تو مانتے نہیں ہوں پھر میں اس لئے جینا کہتا ہوں کہ آپ کی ہیلپ کر دوں چلیں آپ نے لپائی کر دیا اور یہ اس مٹی کو جی میں مکس کرتا ہوں توڑی کو یعنی کہ مٹی وغیرہ جی ساری بنا کر میں جینا کی ہیلپ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کام ختم کرواتے ہیں دونوں مل کر کریں گے تو جلدی ہو جائے گا ایسے آپ شام تک بیٹھے رہو گے کوئی بھی کام آپ کو پتہ ہے کمپلیٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھنا بھی تگاری کے اندر مٹی ختم ہو گیا کہیں کہاں ہے چلیں یہ کہیں لے کر آتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں اچھے سے مکس کر کے اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے چیک کریں جی میں نے جینا ساری مٹی کو جینا بنا دیا ہے ایسی بن گیا آپ ایسے ہاتھ لگا ہو گئے نا مٹی کو گھلتی جائے گی یعنی کہ لپائی خود با خود ہوتی جائے گی میں نے بھی اندر کے لپائی کمپلیٹ کر دی ہے ابھی سینڈ کے لپائی کمپلیٹ کر دی ہے اندر کے ساری کمپلیٹ ہو گیا ہے ہاں بات تھوڑی سی رہتی ہے چلیں جی چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری یعنی کہ جو لپائی ہے اندر سے دیوار کی وہ جو ہے نا بیگم صاحبہ نے کمپلیٹ کر دی ہے اب جو ہے صرف ہی طرح سے تھوڑی سی رہ گئی اس چل کو دوبائرہ سے لپائی کر ہو گیا ہاں تھوڑی سی کر رہا ہے اور پھر سینڈ کی لپائی کر رہے ہو ہاں سینڈ کی لپائی کر رہا ہے چلو اس کے سینڈ کی لپائی کر دو پھر جائے اس کو بہر سے سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی آپ ہی جیسے دھوپ ہے نا اس کے سینڈ کی لپائی کر ڈالو پھر یہ شام تک جائے گا اچھا زیادہ موٹی لپائی نہیں کرنی ہے پتلی پتلی سی کرنی ہے کیونکہ پہلے سے بارشی ہوئی ہے مٹی جام گیا ہے دیکھو ایسے لگتا ہے کہ لپائی ہوئی پڑی ہے لیکن جو اب نیو لپائی نیو مٹی کے ساتھ ہونے والی ہے اس سے جو ہے کچن کی شیننگ بھی بڑھ جائے گی ہر چیز جو اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور بشرا جی میری بیٹی دھر جو ہے سوئی ہوئی ہے گرمی کی وجہ سے جائے اس کو نیند جو ہے نہیں آرہی نیند نہیں آرہی نہیں آرہی نیند پنکھا جلاؤں ہوئے ہوئے بشرا کہہ رہی ہے جی پنکھا جلاؤں یہ حمد فین جو رکھا ہوا ہے یہ چلاتے ہیں بشرا کو جائے سولانے کی کوشت کر رہے ہیں تاکہ بشرا جائے سو جائے سو جاؤ آکے بان کرو نیند کرو نیند آرہی مکھیا تانکہ رہی ہیں ایسے چلیں شہینہ جو لپائی کر رہی ہے اور میں جو ہے شہینہ اس کو جو ہے سولانے کی کوشت کر رہا ہوں اور کام پر جانے کا ٹیم بھی ہو گیا جی ٹیم جو ہے کافی سارا ہو گیا ہے تو میں بھی اب کام پر جانے والوں دیکھتے ہیں شہینہ نے لپائی کمپلیٹ کر دیا ہے تو پھر وہ اس کو سلائے گی اور میں پھر جاتا ہوں کام پر چلیں دیکھتے ہیں شہینہ کو آن جی لپائی کمپلیٹ ہو گئی آپ کی ساری چیک کریں جی شہینہ نے اندر سے بھی سہن کو لپائی کر دیا ہے اور دیواریں بھی یعنی اندر سے مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہیں تھوڑی سی یہ جگہ جو بہر ہے یہ رہ گیا اور اس کے بعد یہ بہر سے جو دیوار ہے اس کو بھی لپائی کرنا ہے ابھی ابھی نہیں کرنا چلو پھر آجو میں جا رہا ہوں کام پر بشرا کچھ ہے پنکھا وغیرہ چلاو اپنا ہاتھ والا جو پنکھا ہے وہ چلا ہوگے تو پھر وہ سوئے گی ایسے نہیں سوئے گی ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں چلنج جی اس ویڈیو کو یہ ادھر یعنی کرتے ہیں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا پاکستان جندہ بعد اللہ حافظ ٹھیک ہے مایوس نہیں ہونا آپ کو میں مٹھائی کے لاؤں گا ٹھیک ہے ناراض نہیں ہونا آپ بچوں کا دھیان کرنا